حماس نے اسرائیل پر پھر کیا حملہ دکشنی اور مد دل آقی میں 150 راکٹ داقی حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی شہر تیل عویف سمیت درجنوں شہروں میں سائرن بجنے لگے اسرائیلی سرکار نے دیش کے ناغریکوں کو شلٹر میں جانے کلکا شنیوار کو حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کے غازہ پٹی پر بڑا حملہ بولا کئی ٹھکانوں کو ہوائی حملے کا نشانہ بنایا گیا اسرائیل نے غازہ پٹی میں سترہ ملیٹری کمپاؤن اور چار ملیٹری ہیٹکوارٹرز پر حملے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے حملے میں دو سو فلسطینی لوگوں کی جان گئی سولہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں حماس نے اسرائیل پر شنیوار صبح حملہ کیا پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ داگی گئے ٹرپن لوگوں کو بنایا بند تھا حماس کے حملے میں اسرائیل کے دو سو سے زیادہ لوگ کے مارے جانے کی خبر ہے گیارہ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں زیادہ تر کی حالت گمپیر ہیں حماس نے اسرائیل کے خلاف اپنے آپریشن کو ال اقصہ فلڈ نام دیا ہے وہیں اسرائیل کی سینہ نے حماس کے خلاف شروع کیا ہے سورس آف آئرن آپریشن حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے پی ایم بینجیوین نیتنی ہاؤن کا جنگ کا اعلان حماس کو ختم کرنے کی خسم کھائی اسرائیل کے پی ایم نے کہا یہ یدھ ہم جیتیں گے حماس کو بھگتنے پڑیں گے کمپیر نتیجے آزا پٹی میں بیٹھ کر حملے کا ویڈیو دیکھتے نظر آئے حماس کے لیڈرز جشن بھی بنائے گیا حماس کے حملے میں نو نپالی زخمی ہیں حماس نے سترہ نپالیوں کو بندگ بنایا نپالی راجدوت نے جان کاری تھی امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہر طرح کی مدد کا بھروزہ دیا بائیڈن نے اسرائیلی پی ایم سے بات کی کہا امریکہ اسرائیل کے آتم رکشہ کے ادکار کا پورا سمرتن کرتا ہے آسٹریلیا ای پی ایم انٹینی البنیز نے بھی اسرائیل پر حملے کی کڑی مندہ کی کہا اس گھڑی میں آسٹریلیا اسرائیل کے ساتھ ہے اسرائیل میں ہوئے آتنگ کی حملوں پر پی ایم موڈی نے جتایا دکھ کہا مشکل گھڑی میں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اسرائیل میں بگرکتے حالات کے بیچ بھارتی دوتاواز نے ماں موجود اپنے ناغریکوں کے لئے ایڈوائزر جاری کی سترک اور سرکشی ترینک لکھا ہے سرکشہ کے مدد نظر ایر انڈیا کا فیصلہ دلی سے تیل اویب جانے اور آنے والی فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا ہے اسرائیل پر حماس کے حملے پر منعکشی لیکی نے جتایا دکھ کا پیروتوں کے پرکی ہماری سمجھ رہے ہیں حملے کے بعد اسرائیل میں رہ رہے بھارتی شاتروں میں ڈر کا محول شاتروں کے سمپرک میں ہے بھارتی دوتاواز